تو مودی اپنی فوج کشمیر سے لے کے نکل جا اب نہیں نکلے گا تو تجھے اور بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اسے دس دن بھی نہیں ہوئے پانچ فروری کو لاہور میں آتنکی حافظ سعید ایسے ہی تھمکا رہا تھا جو پاکستان کی سرکار اور سینہ کی گود میں پرسوں سے کھیل رہا ہے اور بھارت کا خون بہاتا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے ٹرمپ جا رہا ہے مودی کو اکیلا چھوڑ کر مسئلہ آج یہ ہے بہت پریشان ہے مودی کہ امریکہ جائے گا افغانستان سے تو میرا کیا بنے گا میں اس کو کہتا ہوں جو تیرا حق ہے انشاءاللہ وہی کچھ ملے گا پورے پاکستان میں حافظ سعید جیسے آتنکی پانچ فروری کو بے دھڑک رہلیاں کر رہے تھے کشمیر کے نام پر آتنک واد کے لیے لوگوں کو اکسا رہے تھے اور بھارت کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے تو کیا تم مجھے یہ بات بتلاو تم کشمیریوں کے کام آنے کے لیے تیار ہو کیا تم ان کے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہو کیا تم ان کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو اور آخری بات یہ ہے کشمیریوں کو پاکستان کی مذہبی جماعتوں سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں کو حضرت حابت صحیح صاحب سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں کو شراد اللہ صاحب سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں سن لو ہم تمہارے ساتھ ہیں حضرت سری نگر تک جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ موٹی کو بگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ پرچمہ اسلام کو سری نگر کے پر لے رہانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ یہ جہادی آتنک پاکستان میں پالا پوسا جاتا ہے اور وہاں سے اس سوچ کو کشمیر میں بھرا جاتا ہے جس میں اسلام کے نام پر وہ آدمغاتی حملہ ورد تیار ہوتے ہیں جو کشمیر کو اراغ سیریا اور افغانستان بنانے میں لگ گئے